دوستو اس وقت بھارت میں کحرام مچا ہوا ہے اور موڈی گھبرا گیا ہے جس طرح ڈی جئی ایس پی آر اور میجر جنرل افتخار نے انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے اور دنیا کو دکھایا ہے کہ بھارت کا اصل روپ در حقیقت ہے کیا یہ بھارت جو دنیا کے سامنے بڑا امن پسند امن پسند کا ڈھنڈورہ پیٹتا ہے اور پاکستان کو دہشت گرد قرار دیتا ہے ان کا در حقیقت اصل چہرہ کیا ہے دوستو حال ہی میں ڈی جئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا اثر موڈی پر ایک دھماکے سے کم نہیں ہوا جس میں انہوں نے بھارت کے خفیہ نیٹورک کو ایکسپوز کیا جس میں انہوں نے پاکستان میں دہشت گردانہ عمل کے بارے میں بھی بتایا جو بھارت کی طرف سے ہونے والا تھا انہوں نے بقیدہ آرڈیو ویڈیو دستویزات کے ساتھ ثبوت بھی دیا اور کہا کہ ہم اس مسئلے کو عالمی ستاکتہ لے کر جائیں گے جسے موڈی بوکل آیا ہوا ہے جس کا اثر ہم گزشتہ دن اس کی تقریر سے بھی لگا سکتے ہیں جس نے راجستان کے مقام پر اپنی فوجیوں سے کی جس طرح سے ڈی جئی ایس پی آر نے بھارت کی فوج کو اور بھارت کے گندے نیٹورک کو ایکسپوز کیا ہے اس کے بعد ان کے فوجیوں کو اس تقریر کی خاصی ضرورت تھی دوستو موڈی اپنے فوجیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا دشمن اس وقت گھبرایا ہوا ہے یہ وہ وقت ہے جب اسے اکتر کا واقعہ دوبارہ یاد کرانا پڑے گا اور اسے بتانا پڑے گا کہ بھارتی فوجیوں سے بہادر اور کوئی بھی نہیں دوستو یہ تو پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ بھارتی فوج کتنی بہادر ہے یا یہ کہہ لیں کہ کس حد تک ڈیٹ ہے دوستو یاد رہے کہ یہ اسی فوج کی بات ہو رہی ہے جب اس فوج کا ایک پائلٹ پاکستان نے پکڑا تو وہ بڑی ڈھیٹا کے ساتھ مار بھی کھاتا ہے اپنی فوج کو ایکس فوج بھی کرتا ہے پاکستانی فوج کو افیشیل بھی کہتا ہے اور جب بھارت واپس جاتا ہے تو اپنی واہ واہ بھی کروا لیتا ہے دوستو بھارتی فوج کی بہادری کی مثالیں ہم کیا ہی دیں تاریخ بھری پڑی ہے ان کی بہادری کی مثالوں سے جس کی ایک مثال ہم نے آپ کو ابھی بتا بھی دی ہے دوستو در حقیقت بھارت نے شروع دن سے ہی پاکستان کے وجود کو مانا ہی نہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے دوستو اللہ تعالی ہمارے ملک کو دشمن کی مہلی نظر سے محفوظ رکھے آمین دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا اور مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ